سیدنا علی کررم اللہ وجہہو نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے لوگوں نے کہا سب سے بڑے بہادر تو آپ ہی آپ فاتح قیبر ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ہمتیں عطا فرمائیں حوصلے دیئے وہ بے شک حضرت علی بہت جری شجیع اور بہادر تھی تو حضرت علی نے فرمائے کہ یہ تو تمہارا خیال ہے یہ تمہارا خیال ہے مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں ہم لوگوں نے ایک جوپڑی بنائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ میں پھیرانے کے باستے عریشہ ترخت کے اوپر بنایا تھا اس میں آپ کو ہم نے بٹھایا اور اس کے بعد یہ سوال اٹھا کہ یہاں آپ کے تحفظ کے لئے کون کھڑا ہوگا کیونکہ دشمن کا سب سے بڑا نشانہ آپ کی ذات تھی تو آپ کے تحفظ کے لئے کون کھڑا ہوگا سیدنا حضرت علی نے برملا فرمایا سب احمد ہار گئے سوائے ابو بکر کے ابو بکر نے کہا میں کھڑا ہوتا ہوں ابو بکر کھڑے ہوئے وہاں پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے کفان میں نرغے میں لے لیا تھا اور اس وقت آپ تک پہنچ کر آپ کی حفاظت کرنے کا سوال تھا سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے اور ابو بکر وہاں پہنچ گئے اور فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تھا ایک آدمی مجمع کو چیرتا ہوا گھتا ہوا آیا اور اس نے لوگوں کو ادھر دھکا دیا اور ادھر دھکا دیا اور جا کر اپنے نبی کو سمحل لیا اور لوگوں سے پوچھا اتقتلون رجلن ای اقود ربی اللہ تو سب لوگ نبی کو چھوڑ کے اس پہ جھپٹ پڑے اور اس کو مار مار کے زبین پہ گرا دیا اور بہوش کر دیا زخمی کر دیا حضرت علی نے فرمایا کہ میں کہاں تک سناوں کہ کس کس جگہ پر ہم نے سب سے آگے اور سب سے مقدم ابو بکر کو دیکھا تھا تم ہم کو بہادر سمجھتے ہیں ہم ان کو بہادر سمجھتے ہیں ہم ان کو بہادر سمجھیں تو ظاہر ہے کہ دنیا بھر کی نظروں میں جو بہادر تھے اس بہادر اعظم نے جس کو بہادر کہا ہے اس کی بہادری اور شجاعت کا کیا عالم ہوگا وہ حضرت ابو بکر کا مقام ہے مگر جن کے دلوں میں میل ہے جن کے دلوں میں قید ہے جن کے دلوں میں قید ہے وہ صدیق اکبر سے بغض ہی رکھ سکتے ہیں محبت کیسے رکھ سکتے ہیں صدیق سے محبت زندیق کو نہیں ہو سکتی صدیق سے محبت صدیق ہی بہت ہے یعنی جس کا دل صاف ہے جس کا ایمان سچا ہے اس کو صدیق سے محبت ہے اور جس کا دل سچا نہیں ہے جس کے ایمان میں کھوڑ ہے اس کو صدیق سے شکایت ہو سکتی ہے لیکن جس کے ایمان میں کھوڑ دیں اس کو صدیق اکبر سے عمر فاروق سے کبھی شکایت نہیں ہو سکتی ہے یہ رضبہ بلند مل گیا جسے مل گیا اللہ تعالیٰ نے جس کو دینا چاہا ان کو دیتا ہے سارا مدینہ اور تمام اصحاب کرام یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آفت نہ آئے اور ذرا کان کھول کے سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ صدیق پر کوئی آفت نہ آئے کیوں اس واسطے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندگی کی دھارت اگر کوئی تھا تو وہ صدیق اکبر تھا آپ کی زندگی کے دھارت تھے آپ کی زندگی کا امس تھے آپ کے دل کا سکون آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا جب ارد میں زندگی پر اکبر رضی اللہ تعالیٰ رہو نے اپنے نبی کو زخموں سے رہو لحان دیکھا تو جذبات سے بے قابو ہو گئے تلوار نیام سے نکالی اور مشرقین پر ٹوٹ پڑے کہ میں ایک ایک سے اس کا انتقام لیتا ہوں میرے نبی کے ساتھ کس میں ایسا معاملہ کی تو حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کوئی سمعالا جبکہ آپ ابھی بے روش ہوئے تھے آپ کا سر زخوی تھا آپ کا ڈانٹ ٹوٹا ہوا تھا آپ نہایت لقاحت اور کمزوری محسوس فرما رہے تھے ایسے وقت میں نبی نے اپنے کو سمعالا اور سمعال کر صدیق کا بازو پکڑ لیا اور فرمایا ابو بکر تلوار کو نیام میں کر لو اور اپنی جدائی سے میرا دل غمگین ملکتا کیا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا جن کے مر جانے کا خطرہ نبی کو غمگین کر دیتا تھا وہ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس پر بھی ایمان کو پیش کیا اس میں کچھ انتظار کچھ تردد کچھ تکلک ضرور ہوا سوائے ابو بکر کے کہ میں نے جب ان پر اسلام کو پیش کیا تو انہوں نے نتکلف کیا نتردد کیا نتوقف کیا فورا ایمان فورا ایمان بچپنے سے شروع سے دوست تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانا پرکھا ہوا تھا پوری عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے تکلف دوست تھا تو ابو بکر صدیق تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لمحے لمحے کو خلوت کو جلوت کو معاملات کو معاشرت کو اخلاق کو دیانت کو امانت کو سب سے زیادہ پر رکھا ہوا تھا ان کے نزدیک ان کا یہ دوست جھوٹ بول ہی نہیں سکتا تھا انہوں نے خود آ کر پوچھا کہ ابو القاسم یہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے عبارے میں کہ آپ خاندانوں میں پھوٹ ڈال رہے ہیں آپ نے کوئی دوسرا دین اختیار کر لیا ہے یہ چاہ خبریں جس کر رہی ہے شہر کے اندر تو آپ نے فرمایا انی رسول اللہ ادعوکا الاللہ میں اللہ کا رسول اور تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں تو انہوں نے کہا اشہد انکا رسول اللہ مسلمان ہوگئے اسی وقت میں پھر ان کی کوشش سے اساقینِ قریش اسلام میں داخل ہوئے مضبوط لوگ بڑے بڑے لوگ جن کی شرافت جن کی عزت جن کی نیک نامی کا مکہ میں دنگ کا پڑتا تھا وہ سب کو حضرت ابو بکل لیا اسلام میں سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا تو یہ صدیقِ ایک برکی شان ہے بہت اونچا مقام ہے اونچا کسی ہی کا مقام میں مجدد الفیثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربِ خدا مندی کے مراتی سیر الاللہ کہ جتنے درجے ہو سکتے تھے اللہ نے مجھے ہر درجے سے بلند درجے پر پہنچایا اور جب میں کسی درجے سے روج کرتا تو پچھلا درجہ اس کے مقابلے میں ہیچ درہیچ نظر آتا تھا اتنی بلندیوں پر اللہ تعالی لے گئے مجھے اللہ نے حق الیقین کے درجے میں یہ دکھایا کہ نبوت کا اور صدیقیت کا رشتہ اتنا نازک اور اتنا قریب تر ہے کہ عام صوفیاء اگر اس کو دیکھیں تو نبی کو صدیق سے اور صدیق کو نبی سے انتیاز کرنا مشکل ہو جائے یہ مقام اللہ تعالی لے ان کو عطا کرنا ہے بشک اس کے باوجود نبوت میں اور صدیقیت میں زمین آسمان کا فرق ہے کہاں نبی اور کہاں صدیق لیکن جو قرب ہوا ہے دوسرے درجوں سے دوسرے مرتبوں سے جو نزدیکی اس کو حاصل ہوئی ہے اس نزدیک کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے اتنا قریب کے اشتباع پیدا ہو جائے اتنا قریب اور دنیا میں ایسا ہوا جب آپ بجرت کر کے تشریف لائے اور قبعہ میں قیام فرمایا تو اہل مدینہ جتنے ملنے کے لئے آتے تھے وہ سب کے سب صدیق اکبر سے ملتے تھے اور انہیں کو نبی سے مشکل اور صدیق اکبر بھی ایک مسلحت کی وجہ سے اس راست کو فاشلی کرتے کیونکہ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے آرام میں خلل نہ پڑے لوگ مجھے ہی ضہمت دیتے رہے تو اس لئے وہ لوگ آکے کہتے ہیں سلام علی غیاء رسول اللہ تو خامشی سے مل لیتے تھے سبیل پر کچھ نہیں کہتے اب وہ آتے یہ آیا اب وہ آیا آتے جا رہے ہیں لوگ ملتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں ملتے جا رہے ہیں کہ دیکھو کتنے اچھے کتنے پیارے ہیں اللہ کے رسول سب خوش ہوتے ہیں پھر جارہا دھوپ سخت ہوئی تو سدیق اکبر کو نبی کی زہمت کا حساس ہوا وہ فوراں چادر لے کے آپ کے چہرے ببارت پر دھوپ سے آسرا کرنے کو کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ وہ رسول اللہ تو یہ آرام فرما رہے ہیں یہ رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کو ادا فرمایا تھا وہ نزدیکی تھی وہ قرب تھا حضرت ابو قحافہ مسلمان ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے وادی بعد میں ہوئے دیر سے کہ جب مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو مبارک وادی دی اور فرمایا ابو بکر تمہارے ابو مسلمان ہو گئے جہنم کی آنکھ سے بج گئے بڑے خوشی ہوئی مجھے صدیق ادبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے میرے والد کے مسلمان ہونے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اگر آپ کے چچا مسلمان ہو جاتے تھے کیونکہ ابو قحافہ کا اسلام سے ابو بکر کا دل خوش ہوا اگر ابو طالب مسلمان ہوتے تو میرے محبوب کا دل خوش ہوتا اور اس سے بڑھ کر میرے لئے خوشی کی کیا بات ہوتی ہے سب سے بڑی خوشی کی بات میرے لئے تو میرے اببہ کا اسلام لانے سے بھی زیادہ آپ کے چچا کا اسلام لانا مگر اللہ کو منظور نہیں تھا مگر صدیق اکبر کے دل پہ جو جذبہ تھا وہ تو ظاہر کیا تو یہ کہ ایسی محبت تھی اس نادر محبت کی مثالیں تاریخ میں پیش نہیں کی جا سکتے